بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج کی ہماری ویڈیو سعودی عرب کے لئے نئے ورک ویزے کب بحال ہوں گے اس کے متعلق ہیں ہم اس ویڈیو میں بتائیں گے جن کے سفری پابندی کی وجہ سے نئے ورک ویزے استعمال میں نہیں آئے تو ان کے لئے سعودی حکام کا کیا کہنا ہے تفصیلات کو آگے بڑھائیں گے مگر اس سے پہلے بسمانیوز کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکون کو پریس کر دیں نیز ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فیس بک ورس اپ پر ٹویٹر پر شیئر کرنا مت بھولیے گا سعودی عرب میں کرونا وارث کے نئے کیسز مسلسل کم ہو رہے ہیں معاملات زندگی احتیاطی تدابیر پر عمل کرتے ہوئے روزمرہ کے عمور انجام دیے جا رہے ہیں مملکت میں رہنے والوں کو عمرہ پر جانے کی جازت دی گئی ہے تاہم بیرون ملک سے عمرہ ظاہرین کی آمد کے لئے آئندہ ماں سے شیڈول جاری کیا جائے گا اور جیسا کہ ناظرین سعودی عرب نے پندرہ ستمبر سے سفری پابندی جزوی طور پر بحال کر دی ہے تو ہر کوئی جلزت جلد سعودی عرب آنے کے لئے کوشش کر رہا ہے چاہے وہ اکامہ ہولڈر ویزرڈ ویزا یا نیو ورک ویزا والے ہی کیوں نہ ہوں ایسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے ایک پاکستانی بھائی نے سوال کیا ہے کہ کیا پاکستان سے سعودی عرب کے لئے نئے ورک ویزے لگائی جا رہے ہیں اور اگر نہیں تو کب سے شروع ہوں گے تو اس کا جواب یوں ہے کرونا وائرس کی وجہ سے سعودی عرب میں احتیاطی تدابیر پر عمل درامت جاری ہے اس بارے میں نئے ورک ویزوں کا اجرا کے بارے میں تحال کسی قسم کا کوئی اعلان نہیں کیا گیا متلکہ داروں کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کے خاتمے یا اس وبا پر قابو پانے کے حوالے سے امور صحت کے داروں کی رپورٹ کے بعد ہی اس بارے میں حتمی اعلان کیا جائے گا یعنی کہ ناظرین ابھی کرونا وائرس کی وجہ سے سعودی عرب میں احتیاطی تدابیر پر عمر جاری ہے اور وزارت صحت کی رپورٹ کے بعد ہی متلکہ دارے حتمی اعلان کریں گے کہ سعودیہ میں کرونا کے کیسز کی کیا صورتحال ہیں لیکن میں یہاں ایک بات کی وضاحت کر دوں گے ابھی آپ کسی بھی ایجنٹس کی باتوں میں آ کر اپنا نقصان مت کریے گا آپ انتظار کریں کہ سعودی حکام نے ورک ویزے والوں کے لیے کیا اعلان کرتی ہے جیسے ہی کوئی حتمی اعلان ہوگا آپ کو گاہ کر دیا جائے گا آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ